اسلام علیکم جوئرز میں ہوں کازی انسار آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر اس ویڈیو میں ہم جو چھوٹی ڈینومینیشن کے بیرر پرائز بانڈز ہیں ان کے فیوچر کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ حال ہی میں تھس ڈے فیٹیف کا اجلاس ہوا اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں اس پر بات کی گئی کہ فیٹیف میں پاکستان کو گری لسٹ میں رکھنا ہے بلیک لسٹ کرنا ہے یا گری لسٹ سے آؤٹ کرنا ہے تو اس بارے میں یہ ڈی سین لیا گیا ہے کہ فیٹیف نے ابھی پاکستان کو آنے والے فیٹ تک گری لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ پاکستان نے ابھی کچھ پوائنٹس پر کام کرنا باقی ہے اور یہ پوائنٹس منی لانڈرن کے حوالے سے بھی ہیں اور ٹیررسٹ فینانسنگ کے حوالے سے بھی ہیں فیٹیف کے مطابق پاکستان کا جو فینانشل سسٹم ہے جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں ابھی تک ایسے گیپ موجود ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ٹیررسٹ دہشتگرد اپنی فینانسنگ لیتے ہیں پیسہ وہاں سے لیتے ہیں یا پھر جو منی لانڈرر ہیں وہ اس نظام کو یوز کرتے ہوئے منی لانڈرن کرتے ہیں کرپشن کے بارے میں بھی پاکستان کے بارے میں بات کی گئی کیونکہ حالیہ جو پینڈورا پیپرز کی خبریں سے سامنے آئی ہیں اس میں پاکستان کے بہت سے پولیٹیشنز بیروکریٹس اور بہت سے دیگر لوگوں کے نام آیا ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ابھی تک گریلسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کو بلیک لسٹے کرنے کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کیونکہ پاکستان نے ٹوٹل چونتیس پوائنٹس ہیں جو فیٹیو ایکشن پلین نے پاکستان کو دیئے ہیں اس میں سے تیس پوائنٹس پر پاکستان نے کامیابی سے عمل کر لیا اس لئے بلیک لسٹ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے باقی چار پوائنٹس ہیں جن پر کام کرنا باقی ہے اور پرائیز بانس کا فیوچر بھی ان کے ساتھ جوڑا ہے منی لانڈرن کے حوالے سے سات پوائنٹس دیئے گئے ہیں جن پر چار پوائنٹس پر پاکستان نے عمل کر لیا ہے باقی تین پوائنٹس پر عمل کرنا باقی ہے اور اسی طرح جو ٹیررسٹ فینانسنگ ہے اس کے ٹوٹال ستائیس پوائنٹس سے چھبیس پر پاکستان نے کامیابی سے عمل کر لیا ہے ایک پوائنٹ رہتا ہے جس پر عمل کرنا ہے اس طرح ٹوٹال جو ہے تیس پوائنٹس سکسیسفلی پاکستان نے اچیف کر لیا ہے چار پوائنٹس پر عمل کرنا باقی ہے اگر ہم کلیکٹیولی دیکھیں ٹیررسٹ فینانسنگ کو اور منی لانڈرنگ کو تو اس حوالے سے تیس پوائنٹس پر عمل ہو گیا ہے چار پوائنٹس رہتے ہیں اور جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے وہ بہت بڑا سیکٹر یہ پرائنٹس کا تھا جس میں منی لانڈرنگ منی لانڈررز جو چھوٹے اپنی رقم پلیس کرتے تھے اور اپنی رقم کو بلیک منی سے وائٹ منی میں کنورٹ کراتے تھے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کو پتہ لگتا تھا کہ کس بندے کا انام نکلا ہے اس کو اپروچ کیا جاتا تھا اس کو تھوڑی سی رقم زیادہ دے دی جاتی تھی اگر پانچ کروڑ کا انام لگا ہے تو اسے ساڑھے پانچ کروڑ دے کر وہ پرائنٹس بانڈ لے لیا جاتا تھا اور کلیم منی لانڈرر خود کرتا تھا اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس کا پانچ کروڑ جو ہے وہ وائٹ ہو جاتا تھا اور وہ اس کو ڈکلیئر کر دیتا تھا قانونی طور پر اس کو مل جاتا تھا کہ یہ میرا انام نکلا ہے جس کی وجہ سے میرے پاس اتنا مال آیا ہے تو یہ جو پرائنٹس ہیں یہ اس طرح یوز ہوتے رہے ہیں چالیس ہزار والا خاص طور پر پچیس ہزار والا پندرہ ہزار والا سات ہزار پانچ سوالا تو گورنمنٹ نے سٹیپ وائز ان کو ڈیس کانٹینیو کیا اور ان کی جگہ پر وہ پریمیم پرائنٹس بانڈ لے آئے پہلے دو جو چالیس ہزار اور پچیس ہزار ہے ان کی جگہ جو ہے وہ پریمیم پرائنٹس بانڈ لائے گئے جو کہ ریجسٹر ہیں انویسٹر کے ایشو ہوتے ہیں انعامی رقم بینک اکاؤنٹس میں جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیکیور ہیں وہ اس میں منی لانڈرنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم سے کم ہو گیا ہے اب جو باقی چھوٹی ڈینامینیشن کی پرائنٹس ہیں پندرہ سو سات سو پچاس دو سو اور سو روپے والا ان کو اس لیے ابھی تک رکھا گیا ہے کیونکہ چھوٹی ڈینامینیشن کی پرائنٹس ہیں ان میں جو منی لانڈرنگ کی رقم ہے اس کو اتنا زیادہ اس کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ دیکھنے میں آئے کرپشن کے لیے جیسے پانچ ہزار کنور زیادہ یوز کیا جاتا ہے سیم اسی طرح بڑے پرائنٹس کو کرپشن کے لیے منی لانڈرنگ کے لیے اور ٹیرویسٹ فینانسنگ کے لیے یوز کیا جانے کے چانسے زیادہ تھے گورنمنٹ نے اس لیے بڑے پرائنٹس پر پہلے ہاتھ ڈالا چالیس ہزار کو رسک کانٹین کیا پھر پچیس کو کیا پھر پندرہ ہزار پی آئے پھر سات ہزار پانچ سو پہ پا رہے ہیں اب پاکستان کے جو چار پوائنٹس رہ گئے ہیں ان میں سے تین پوائنٹس منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہیں اور ایک پوائنٹس ٹیرویسٹ فینانسنگ کے لحاظ سے ہے تو منی لانڈرنگ کے حوالے سے ابھی کام کرنا باقی ہے پاکستان کو ہاف سے زیادہ کام کر لیا ہے پاکستان نے اور منی لانڈرنگ کے جو زیادہ تار جو جن میں گیپ ہے وہ یہی ہیں پرائز بانٹس ہیں اب گورنمنٹ نے ابھی تک فینال ریسین سامنے نہیں آیا کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے کہ سو والا دو سو والا سات سو پچاس یا پندرہ سو پہ والا گورنمنٹ ڈسکانٹینیو کرنے جا رہی ہے اس طرح کی کوئی ویلیڈ نیوز نہیں ہے ایک دو یوٹیوبرز نے اس طرح کی بات کی ہوئی ہے کہ شاید یہ بند ہو جائیں تو شاید والی بات یقینا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ فیٹیف کو مطمئن کرنے کے لیے یہ پرائز بانٹس بھی ریجسٹر کرنے کی طرف چلی جائے تو وہ پاسیبیلیٹی ہر وقت موجود ہے اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اسی سال میں نومبر دسمبر تک یہ بانٹس بھی ڈسکانٹینیو ہو جائیں اور ان کی جگہ پر یا پھر شاید نہ ہی لائے جائیں پریمیم پرائز بانٹس تو یہ بات کی باتیں ہیں لیکن ان کو ڈسکانٹینیو کرنے کے بارے میں گورنمنٹ نے پچھلے سال ہی ڈیسائید کر لیا تھا پاکستان دو ہزار اٹھارہ سے فیٹیف فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کی گریلیٹ میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پاکستان کو ڈیفرنٹ ٹاسک فورس دیے گئے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں تو آپ کو گریلیٹ سے نکالا جائے گا گریلیٹ ایسی لسٹ ہے جس میں متواتر جو ہے فیٹیف کے جو رکن ہیں وہ مسلسل کسی بھی کنٹری کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کے لیے انٹی منی لانڈرنگ کے لیے اور ٹیروریسٹ فینانسنگ کے لیے کیا کامانین بنائے ہیں بینکنگ سسٹم میں کیا دیلیاں لے کر آئے ہیں کہ ٹیروریسٹ فینانسنگ روک سکے دہشتگردوں کو رقم وہاں سے نہ مل سکے آسانی سے اور دوسرا یہ کہ جو منی لانڈرنگ رہے ہیں وہ اپنی بلینک منی کو جو انہوں نے جوے سے حاصل کی انہوں نے منشات سے حاصل کی یا اغوات لوگوں کو ہوا کر کے حاصل کی یا دہشتگردی سے حاصل کی اور اس رقم کو وہ پھر وائٹ منی بناتے ہیں ایسے فینانسل سسٹم سے بینکنگ سسٹم سے جو کہ پاکستان کا فینانسل سسٹم ہے اس کے بارے میں شکوکو شبات ہے فیٹیف کو تو اس لئے اس کی نشاندی کی گئی اور پاکستان نے چوتیس پوائنٹس میں سے چیس پوائنٹس پر کامیابی سے عمل کر لیا ہے اپنے فینانسل سسٹم کو بہتر کر لیا ہے اس کے عام سے مثال یہ دوں میں کہ آپ کو پہلے پاکستان میں بائیومیٹرک طریقے سے اکاؤنٹ اوپننگ نہیں ہوتی تھی جو کہ پچھلے دو تین سال سے اس کو انپلیمنٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ تمام جو پرانے اکاؤنٹ ہولٹرز بھی ہیں وہ بھی سارے اپنے بائیومیٹرک رہے ہیں اپنے تھمب دیں بینک کو تاکہ پتا چلس کے کون سا اکاؤنٹ کس کا ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سے اکاؤنٹ بے نامی اکاؤنٹ پکڑے گئے اور یہ فیٹیف کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں اور ان میں کروڑوں اربو روپے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا برا ایمیج جاتا ہے انٹرنیشنل لیگل پر تو ان اکاؤنٹس کو ختم کرنے کے لیے ایک تو بائیومیٹرک تھمب امپریشن سے لوگوں کو ویریفائی کیا گیا تو پتا چلا کہ کس کی اکاؤنٹ میں کتنی امونٹ پڑی ہے کون کتنے بینک بیلنس کا مالک ہے تو اس نشان دہی کے بعد یہی پوائنٹس تھے جن پر پاکستان عمل کرتا رہا اور اپنے پرائیز بانٹس کو بھی ریجسٹر کیے کچھ ڈسکانٹنیو کیے اب جو چھوٹے پرائیز بانٹس ہیں ان کے حوالے سے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے تو لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا فیوچر ہے ان کا تو ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ آنے والے دو تین مہینے میں شاید ہی یہ ڈسکانٹنیو کیے جائیں مرحلہ وار پہلے مرحلے میں پندرہ سو اور سات سو پچاس کی شاید باری ہے تو ہو سکتا ہے کہ سو اور دو سو روپے والے پرائیز بانٹس کو رہنے دیا جائے بہرحل یہ ابھی خیاس آ رہی ہیں فیٹیو کی جو ریتمینڈیشنز کے تناظر میں ہمیں دیکھا جائیں تو اس ٹاپک پر بات کرنا لازمی بنتا تھا کیونکہ فیٹیو نے پاکستان کو گریلیج سے نہیں نکالا پاکستان کی جو پرفارمنس ہے فیٹیو اس سے تھوڑا سا اتمنان تو ہوا ہے ان کو کہ چونتیس میں سے تین پوائنٹس پر عمل ہوئی ہے جو کہ تین پوائنٹس جو ہے وہ منی لانڈرن کے حوالے سے ہیں تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ ٹیررس فیانسے کی اور جب تک یہ چار پوائنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے پاکستان کو گریلیج میں ہی رکھا جائے گا اور یہ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ پرائیز بانٹس کو بند کرنے کی طرف گورنمنٹ اگلے دو مہنوں میں چلی جائے نہیں یہ نومبر اور دسمبر دوزار اکیس میں ہی ان کو دسکانٹینو کرے اور آپ کو کوئی ڈیٹ دے دے کہ آپ اس کو ایکسچینج کرا لیں تو تب تک آپ اپنے پاس ہولڈ رکھیں نئے بانٹ نہ خریدیں جو پرانے آپ کے پاس ہیں ان کو ہی اپنے پاس رکھیں اور ان میں لینڈ دین کرتے رہیں انعامات لیتے رہیں کیونکہ جو سکائیویل ہے نیشنل سیونگ کا کہ شیلول جو ہے دوزار اکیس کا پرائیز بانٹ کا اس میں پندرہ سو ساب سو پچاس دو سو اور سو پہ والا تمام جو ڈرہ ہیں اپنے ٹائم پر منقض ہونے ہیں اس لئے دوہزار اکیس کے جو بھی ڈرہ ہیں اس میں آپ کے بانٹس شامل ہوں گے اور پھر شاید اگر بانٹ ہو جاتے ہیں تو دوہزار بائیس میں کوئی آپ کو ڈیٹ دی جائے گی جس میں یہ بانٹ کیے جائیں گے فیٹیف کا اگلا اگلا آپ جائے فیب میں منقض ہونے دوہزار بائیس میں اس لئے ہو سکتا ہے کہ فیب سے پہلے پہلے کوئی ڈیٹ آپ کو دی جائے کہ آپ ایکسچینج کرا لیں تو یہ تھی فیٹیف کے تناظر میں سات سو پچاس پندرہ سو دو سو اور سو پہولے پرائیس بانٹ جو بیرد نویت کے ہیں ان کے بارے میں اپ ڈیٹ ہوپلی لائک دس انفرمیٹیو ویڈیو شکریہ اللہ